برم پتہ پرماتما پورن برم سروے سریشتی رچنہار کبیر پرمیشور جی کی اسیم رجا سے آپ سبھی پنیاتمایں ست سنگ سننے کے لیے اپستیت ہوئے پرمیشور کی اسیم رجا ہو جاتی ہے انہی پنیاتماوں کو مانو سریر پرابت ہوتا ہے مانو سریر پرابت کر کے جن کی بکتی میں روچی ہے سردہ آستہ ہے وہ اور بھی اچھے آتمائے ہیں اور پرماتما کی تڑف میں بھٹک رہی ان آتماؤں کو ست سنگ مل جاتا ہے ست گرو مل جاتا ہے سچا مارک مل جاتا ہے تو وہ پنیاتمایں پرماتما کی ویسیش لاڈلی ہوتی ہیں آپ سبھی پنیاتمایں ان تیسری پرکار کی اتما آتماؤں میں سے ہو جن کو بانو سریر پرابت ہے پرماتما کی تڑف میں بھٹک رہے تھے آپ کو ست سنگ ملا سچا نام ملا سچا گیان ملا تو ست سنگ ملنے سے ست گرو ملنے سے جیو کا ادھار ہوتا ہے منوس جیون سفل ہوتا ہے ست سنگ میں آنے سے پرانی کو گیان ہوتا ہے میرا یہاں منوس جیون پرابتی کا کیا ادھار ہوتا ہے اور کس عدیسے کو لے کر میں جی رہا ہوں جو کریان سادنائیں اور جو سمپتی میں اکتریت کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ کی تنے سمیں تک رہیں گی ست سنگ میں آنے سے یہ آتمہ سترک ہوتی ہے ست سنگ سے پتا چلتا ہے کون سے کرم کرنے چاہیے کون سے نہ کرنے چاہیے جب تک ہم ست سنگ نہیں سنتے تو ہم اپنے اپنے پرتیک کاریے کو ٹھیک مان کر کر رہے ہوتے ہیں چاہے کوئی سراب پی رہا ہے چاہے کوئی رشوت لے رہا ہے چاہے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے اور کتنے جھوٹ کپٹ کر کے تھگی چوری کر کے وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کو وہ اتم مان رہا ہے سریشت مان رہا ہے صحیح مان رہا ہے ست سنگ کے اندر پرماتمہ کا ودھان بتا جاتا ہے اور اس ودھان کا جو الانگن کرتا ہے اس کو کیا سزا ملتی ہے اس کو کتنا دنڈ ملتا ہے یہ بھی پرماتمہ کے ودھان میں لکھا ہوا ہے وہ ست سنگ کے اندر بتا جاتا ہے جب جیو کو جو پرانی کو پرماتمہ کے ودھان کا گیان ہوگا تو پھر وہ پرماتمہ سے ڈرک کے اپنا جیون سفر تیہ کرے گا بہت سے پاپوں سے بچے گا اور پھر ست بقتی کر کے منس جیون کو سفل کرے گا پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس سنسار میں آ کر کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ نے کرنا کیا چاہیے تھا کبیر کبیر تھوڑا جیون یہ منڈے بہت مدان اور سب ہی اوبھا پنسر راولا رنک سلطان پرماتمہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیون تو آپ کا پتا نہیں کتنے سمیں کا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ سواس او سواس میں نام جپو ورثا سواس میں تکو نہ جانے اس سواس کو آمن ہو کنا ہو اس کے لئے سے پرماتمہ پھر کہتے ہیں کبیر تھوڑا جیون یہ جیون تھوڑا اور منڈے بہت مدان کلپنا پتا نہیں کتنی لمبی چوڑی بنا کے آپ نے سکیم بنا کے درکھ رکھی ہے اور سب ہی اوبھا پنسر راولا رنک سلطان سب ہی یہاں سے چلنے والے مارک پر کھڑے ہیں کبھی بھی آپ کا نمبر یہاں سے پرستان کرنے کا آ سکتا ہے کبیر ایک دن ایسا ہوئے گا سب سے پڑے بچھو راجہ رانہ راورنک بھائی ساو دھان کیوں نہ ہو پرماتمہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوگا آپ سب سے ودائی لے لوگے اور جس کو آپ اپنا مان رہے ہو یہ آپ کا نہیں ہے آپ اپنے سنسکار وس یہاں آئے ہو زن میں ہو سنسکار پورے ہوتے ہی آپ یہاں سے چلے جاؤ گے یہ گیان آپ کو ست سنگ سے ہوتا ہے ست گروہ کراتے ہیں اور ست گروہ پرماتمہ کا ودھان بتاتے ہیں پرماتمہ نے جو ودھان بتایا تھا چس سو ورش پہلے وہ آپ کو بتا رہا ہے سنا رہا ہے ایک دن ایسا ہوگا سب سے پڑے بچھو راجہ رانہ راورنک بھائی ساو دھان کیوں نہ ہو چاہے کوئی راجہ ہے یا رنگ نردھن بکتی ہے سب ہی پرماتمہ کے بچے ہیں پرماتمہ سبھی کے لیے ایک ساموک انسٹریکشن دے رہے ہیں ہدایت دے رہے ہیں اوڈجڑ کھیڑے ٹھیکری یہ گڑ 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 گوئے کمارے راوڑ دے سے چلے گئے وہ لنکہ کے سکدار انسٹریکشن دے رہے ہیں منڈی چتی پولے ایک ہری کے نام بنائیو کال مار رہا روڑے کبیر دے والدھے پڑ آئے ایٹر ہی سمارے کرچ جارہ سے پریت ڈی بائی ڈہے ندو جی بارے کبیر کہاں چناو ہے میڈیا یہ لمبی بھیت اُسارے گرتو سڑے تین ہاتھ بائی گنات پونے چارے پرماتما ہمیں یاد لاتے ہیں کہ آپ پرماتما کے ویدھان سے اے پریچت اور اس ناسوان ستھان کو ستھائی مان کر انجانپنے میں بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے میں اپنا انمول منس جیون ناس کر رہا ہے کہتے ہیں کہاں چناو ہے میڈیاں کوٹھیاں اور لمبی بھیت اُسار لمبی لمبی دوار کھینچ رکھتے ہیں گرتو سڑے تین آتھ اور گھنہ تپونے چارے اس ٹائم پاس کرنے کے لئے اس لوک میں پرماتما بتاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ایک منس نے ایک چار پائی پہل اور ایک کمرے کے کونے میں سونا ہوتا ہے اور اُس کے لئے چھے کمرے دس کمرے بناو اوپر نچہ کوٹھی چھ چھا مندل کی بنا کر بیٹھی گیا تو پرماتما کہتے ہیں یہ جنہ ہین پرانی کے لکشن ہوتے ہیں جس کو پتا نہیں تو کب یہاں سے چلا جائے گا کب تیرا جانا ہو جائے گا کبیر شاہب کہتے ہیں ساتھی ہمارے چلے گئے ہم بھی چلنہارے کوئی کاغج میں باکی رہے ریوائی تاتیں لگی ہے وارے پرماتما اپنے اوپر ادھارن دے کر بتا رہے ہیں کہ پچھلے اتیاس دیکھ لو کتنے راجہ ہوئے ہم کتنے اتیاس پڑھا کرتے راجہوں کے اُس نے اُس پہ چڑھائی کر دی اُس نے اُس کو پراجت کر دیا کب جا کر لیا کہاں گئے وہ خود بھی کتنی سینہ مروائی کتنے پاپ کیے ایک راج پراپتی کے لئے اور کتنے دن راج کیا اب کیا ہوں گے وہ بنے ہوئے یہ پرماتما کے بدھان سے ان کی جانکاری ہوتی ہے کبیر حری کے نام بنا یہ راجہ رسب ہو مٹی لدہ کمار کہوائی گھاس نہ نیرے کوئی ایک پرماتما کی بکتی کے بنا ان پرانیوں کے سنگ میں کیا بنے گا تو یہ کوئی پردان منتری ہے تو یہ ساری پرچھوی کا راشتر پتی ہے پرماتما کی بکتی کے بنا اگلے جیونوں میں وہ پسو یونی مجھائے گا اور گدھے کی یونی پرابت ہوگی اس میں اس کو کیا سوی دھائیں ہوں گی انڈرسٹوڈ ہے تو یہ گیان زب تک آتما کو پتا نہیں لگے گا یہ یہیں کھلونوں سے کھیل کر اپنا جیون ناس کر جاتا ہے اب پرماتما کیا بتاتے ہیں ساتھی ہم آرے چلے گئے بھائی ہم بھی چلن ہارے کوئی کاغذ میں بھاکی رہی ہی تاتھ لگی ہے وارے پہلے کتنے چلے گئے کوشو کوشو ان کے دیہاس بنے کہاں وہ ہے کہی ناموں نسان ان کا اور آگے ان کے ساتھ آج کیا بیٹ رہی ہوگی کوئی پسو بنیا کوئی پکسی کوئی چوہ بن کر دھکے کھا رہا ہے ایسے گندے لوگ میں اور ہم کیا بن کر بیٹھ گئے تو پرماتما آکے آنکھ کھل ہماری اور کال ہمارے کو یہاں بس الٹی سخصہ دے کے سارے الٹے کام کروا کے جیون ناس کروا دیتا ہے اس پرانی کا پھر یہ بڑا خوش رہتا ہے اور جو پرماتما آتے ہیں یا ان کا ستگان پرار مہتا ہے تو اس کو بڑی بیچینی ہو جاتی ہے پرماتما ستسنگ کے اندر پرتیک پہلو پر گیان دیا جاتا ہے آج جو بہن بیٹیاں جیسے پہلے رازہ کی لڑکیاں رازہ کی رانیاں اور اور بھی اچھے اونچ گھرانے کی جو مانے جاتے تھے اچھے ہی جددار لوگ مانتے تھے سنسار کی درشتی سے ان کی بہو بیٹیاں ستسنگھ نہیں جاتے تھے اپنے گھر سے بھی باہر قدم بہو بیٹیوں کو نہیں رکھنے دیتے تھے اس میں اپنی ہانی اور عیضت کا ناس سمجھتے تھے اس کے وشے میں تتوہ جیان میں کیا بتایا ہے بیبی پڑ دے رہیں تھی وہ ڈوڈی لگتھی بارے اب گات اگھاڑ پھرتی ہے وہ بڑ کتیاں بادارے وہ پڑ دے کی سوندری سنو سندس آمورے اب گات اگھاڑ پھرتی ہے وہ کرے سرائیوں سوہرے نک بے سر نک پہ بنی وہ پہ رہ تھی ہار ہمیل سندری سے کتیا بنی اب سن ساہب کے کھیلے پناہتمو یہ وچار کرن کی باتیں ہیں یہ پرماتما کا دیا جان ہے کسی ڈوم باٹ کے گیت نہیں کہ اس نے ویسے ہی بکواد کر دی ہوں گی یہ ستھ پرتی ستھ ستھ ہیں ہمیں گیان نہیں تھا اس لیے ہم ان سے دور ہو کا اپنا جیوان ناس کر ہی رہے تھے اب ہمیں ستھ رکتہ کی گھنی ہو سکتا ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ جو وہ بہو بیٹیاں ستھ میں گئی نہیں سنتوں سے سمپرک ان کا ہوا نہیں جو راجہ کی رانیاں کاجو کسمس کے یکتھ کھیر اور الوے بنا کر کھایا کرتی تھی باندیاں نوکرانیاں بناتی تھی اور ان کو کھاتی تھی اور جھوٹھا چھوڑتی تھی ان کے جھوٹھے کو پھر نوکرانیاں اور ان کے پریوار کھایا کرتی تھی یہ پچھلے جنم کے پن تھے ان پنی آتماؤں کے جس کارن سے ان کو ایسی سویدھا پرابت ہوئی وہ راجہ کے گھر بیاہی گئی راجہ کے گھر پیدا ہوئی پچھلے پن تھے پچھلی بیٹری چارج تھی بھویسیا میں ستھنگ نہ ملنے سے ستھ گروہ نہ ملنے سے سچا نام نہ ملنے سے ستھ آدھنا نہ ملنے سے وہ اپنا انورٹر ڈسٹارج کر کے چلی گئی یعنی سبھی پنیوں کا ناس کر کے وہ اپنا ہاتھ ڈاڑکہ چلی گئی اس میں تو اس کی عیضت تھی کہ گھر سے باہر نہ نکل جا اور پردوں میں رکھا کرتے تھے ایڈی سے لے کر چوٹی تک کہیں ہماری بہن بہو بیٹیوں کا ہاتھ بھی کسی کو دکھائی نہ دے جا اس میں عیضت مانتے تھے پرماتما کہتے ہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بھگتی نہیں کری آگے کیا بنا اس عیضت کے ساتھ وہاں کتیا بنکے اور پوچھڑ ٹائم گھوم رہی ہے اس گلی کے اندر اب کہاں گئی وہ عجت تو پنیاتما ہوں ہم جتنا بھی کال نے ہمیں یہاں سکسے دی ہے وہ کیول ناس کرنے کی دی تھی جیون نشٹ کرنے کی دے رکھی تھی اب پرماتما کی اس گیان کی روزنی سے ہمیں پتا ہوا لگا کہ اب منس جیون پرات کر کے پرانی اور اپنی اکڑ میں اس مان بڑائی میں اور لوک لاج میں جیون ناش کر دیتا ہے اس کے آگے اس کے ساتھ بہت بری بنتی ہے اب کیا بتاتے ہیں وہ بی بی پڑھ دے رہے تھی اور ڈوڈی لگے تھی باہر آگے سامنے کئی کئی پہرے دار کھڑے رہا کرتے تھے کوئی بکتی وہاں تک پہنچ نہ جا اب کہتے ہیں گاہ تو گاڑے پھرتی ہے وہ بن کتیا بازار وہ پردے کی سوندری سنو سندے سامور اب گاہ تو گاڑے پھرتی ہے وہ کرے سرائے و سور کتیا بن کر درمسالہ کے سامنے بیٹھی ہے پہلے محلوم رہا کرتی تھی وہ آئی جت آج گلی میں گھوم رہی ہے آتی تھی درمسالہ میں آتے تھے کھانا کھاتے تھی اور وہ رانی کتیا بن کر ایک ٹوک کے لئے انتظار کر رہی ہے کھانے والے کیموں کی طرف دیکھ رہی ہے کب ٹوک تیری طرف ڈالے اور کروٹی ڈال دی چھوٹا موٹا ٹوکڑا تو دس گرام ریت ساتھ کھا رہی ہے وہ تو پنی آتماوں کے لے جائل جانا چیئے پرماتما کا دیا جان ہے ہم نے منوش کو بھی بکتی کر سکتا ہے اور بہن بیٹیوں کو بھی پرماتما کے اوشکتا ہے اور سب کو برابر کا سرید ملا ہے ایک جیسی مٹی ہے ایک جیسا پرماتما نے دماغ اور پیوہر دیا ہے دونوں ہی بکتی کرنا چاہیے اپنے بچوں کو ساتھ لائے اپنی بہن بیٹیوں کو ساتھ لائے پرماتما سے جوڑ دے پھر پرماتما ان کا رکھ سکھ ہو جائے گا تو ہم بکتی نہ ملنے سے ستسنگ نہ ملنے سے ہم اپنی سوجبود سے جتنی اٹکربازی ہم نے کی وہ ساری وپرت کی اب کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر کل کرنی کے کارنے یہ انسہ گیا بگو جب کل کے کر لے گا تو چار پایاں کا ہو اب تو لوگ لاج ماں کے ستسنگ میں نہیں آتا نہ کوئی بکتی کرتا کیونکہ شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے ہنسی اڑائیں گے پرماتما کہتے ہیں جب یوں کل تریک پڑیوار کے لوگ کیا مدد کریں گے جس میں توں پسو بن کر گدھا کو تاثور بن کر کھڑا ہوگا کہیں موسیقی